اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے اوہر ٹوپک ہے وٹ آر ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی آئیسو ٹوپس کی آئیسو ٹوپس کیا ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں ایک ہی ایلیمنٹ کے جن کا ایٹامک نمبر جو ہے وہ تو سیم ہے لیکن ایٹامک میس ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیوں 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 ان میں جو نیوٹرانز کا نمبر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ آئیسو ٹوپس جو ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں کچھ سٹیبل ہوتے ہیں سٹیبل وہ ہوتے ہیں جن کا فردر ڈیکے نہیں ہوتا وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے سا بٹامک پارٹیکلز میں جبکہ جو دوسرے ہیں ریڈیو ایکٹیو وہ والے ہوتے ہیں جن کا ڈیکے ہو جاتا ہے نیوکلیز جو ہوتا ہے وہ ڈیکے کے پروسس میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ریلیز کر دیتا ہے نیوٹرونز پروٹونز وغیرہ اور ڈیکے کے عمل میں پروٹونز کا جو نمبر ہے وہ چینج جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے اگر پروٹون کا نمبر چینج ہوگا تو ایٹم ہی چینج ہو جائے گا سو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کے پروسس میں ایک ایٹم سے دوسرا ایٹم بن سکتا ہے اب یہ جو ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اس ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز ان کے ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ نیو ایٹمز بنے گے نیو پروڈکٹس بنے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیسنز میں ایز ایڈاگونسٹک ٹول ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز کو اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں کسی بھی لیونگ سسٹم میں یا بائیولوجیکلی ایکٹیو مالیکیول میں اب جو ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز ہے اس کا بریکڈاؤن ہوگا ٹھیک ہو گیا اب جو جو پروسس ہو رہا ہوگا میٹابولیزم میں یہ جو ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز ہیں یا اس کو ٹریس کریں گے ٹھیک ہے فار ایکزیمپل کیڈنی کے لیے اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیڈنی پروپرام کر رہے ہیں یا نہیں اس کے ڈائیگونسز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں سمال ڈوز ریڈیو ایکٹیو الی لیبل سبسٹانسیز کی بلڈ میں اور پھر ہم یورن میں ٹریس کرتے ہیں کہ مالیکیولز جو ہیں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹریسرز کون سے ریلیز ہوئے ہیں کون سے مالیکیولز ریلیز ہوئے ہیں اس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں انیلیسیز کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہے اس کے علاوہ جب ہم نے کینسر کے سیلز کی سٹیڈی کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹریسرز کو یوز کر لیتے ہیں سکینرز کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ منیٹر کرتے ہیں کہ گروت کہاں پہ ہے کینسر کی یعنی اس کی سیریہ میں کینسر پھیل رہا ہے اچھا اب دیکھیں ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹریسرز ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں کس میں ڈیزیز کی ڈائیگنوزز میں لیکن یہ ہامفل بھی تو ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ کوسٹن دی آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ہامفل ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا ڈوز پہ کہ آپ نے بہت مائنر سی ڈوز دینی ہے ریڈیو ایکٹیو ٹریسرز کی اگر ایک خاص لیمٹ سے زیادہ ڈوز ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیونگ سسٹم جس میں ہم اس کو پلائے کر رہے ہیں اس کے لیے وہ ڈیمیج کاز کر سکتی ہے سب سے در نقصان کب ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس پہ جب نیوکلیر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جب بہت زیادہ مقدار میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ریلیز ہوتا ہے جو ہم میڈیسنز میں دیتے ہیں وہ ریلیٹیو لی سیف ہیں